بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر اس انسان کے لئے بہت ہی زیادہ خاص ہے جو شادی شدہ ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے یعنی ایسے کون سی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو سننے میں تو آپ کو ایک کہانی کی جیسا لگے گا مگر یہ حقیقت ہے جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اسی لئے دوستو اگر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے آپ بس اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرے دوستو کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہو برباد کر دیتی ہے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں اس کے جمعہ دار ہم خود تو نہیں ہیں دوستو آج ہم آپ کو ہمارے ایک دوست کا واقعہ سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام ہے پرویج اس نے اپنا ایک سچا واقعہ ہم کو بتایا ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ ہمارے دوست پرویج کے ساتھ ہوا ہے وہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے دوستو پرویج نے ہم کو بتایا کہ ایک رات ہم میاں بیوی سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کو میرا فون وائبریٹ کرنا شروع کیا میرے موبائل کی سکرین لائٹ آن ہو چکی تھی یہ سن سن کر میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو دکھا کہ شبنم کا کال تھا میں نے سوچا کہ اس وقت اس کو کیا مصیبت پڑی ہوگی میں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اس کی کال کو کار دیا اور پھر ایک واتس اپ پر میسیج ٹائپ کیا کہ اس وقت میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں میری بیوی میرے پاس ہی سو رہی ہے میسیج سنڈ کر کے میں شبنم کے جواب کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد میرے موبائل کی لائٹ پھر سے آن ہوئی اور میں سمجھ چکا تھا کہ شبنم کا جواب آ چکا ہے میں نے پھر سے اپنا موبائل اٹھایا اور دیکھا تو شبنم نے لکھا کہ بہت ضروری بات ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بیڈروم سے باہر آ کر بات کیجئے یہ دیکھ کر میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور آہستہ سے بینہ کوئی آواز کیے اندھیرے میں ہی اپنے ہاتھوں کو ٹٹولنے لگا اور اپنی چپلوں کو ڈھونڈنے لگا مجھے جب چپل ملی پھر میں دھیرے دھیرے سے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھولا باہر کی لائٹ چالو تھی دروازہ کھولنے سے ہمارے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی تو میں نے پیچھے مر کر دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی جب میں نے اپنے بستر پر اپنی نظر ڈالی تو بستر بلکل خالی پڑا تھا یعنی کہ میری بیوی تو بستر پر نہیں تھی یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ آدھی رات کو کہاں چلی گئی یا دیکھ کر میرے دماغ میں کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا اپنے کچن کی طرف گیا وہاں جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ بھی بند تھی واشروم کی طرف اپنی نظر دھوڑائی تو واشروم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اگلے پانچ منٹ میں نے اپنا پورا گھر چھان مارا مگر مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی میں نے سوچا کہ اس کو آواز لگاؤں مگر پھر میں ڈر گیا کی کہیں پاس والے کمرے میں سو رہی میری ماں اس کی آنکھ نہ کھل جائے میں حیران اور پریشان تھا گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور مجھے گصہ بھی بہت آ رہا تھا اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا بڑی ہی بے دیلی سے میں نے شبنم کا کال کٹ کیا اور ادھر ادھر بیوی کو دیکھنے لگا میرے دل میں کئی طرح کے سوال گھومنے لگے تھے میری ماں کی کچھ دن پہلے کہی ہوئی باتیں بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا پرویز آج کل تیری بیوی کے چال چلن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں وہ گھنٹوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پتا نہیں کس سے فون پر لگی رہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے شک کا اظہار کیا تھا لیکن میں نے اس وقت اس بات پر زیادہ گور نہیں کیا تھا میں میری ماں کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کہیں وہاں گھر کے چھت پر تو نہیں چلی گئی میں نے اپنے دماغ میں سوالوں کا امبار لیے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا ابھی وہاں میرا پاؤں آخری سیڑھی پر پڑھنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پاؤں وہیں رک گئے میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی مگر اس کی مجھ میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے ہمارے درمیان جور جبرجستی کا رشتہ چل رہا ہے جب پہلی بار میں نے اس کے فون میں کسی شبنم نام کی لڑکی کے گندے میسیج پڑھے تو میں ان کو پڑھ کر بہت روئی تھی میرا دل کیا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھ کو طلاق نہ دے دے جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کرتی میں بھی تو انسان ہوں مجھے بھی کوئی چاہیے جو میرا اپنا لگے جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں جو میرے دل کی باتیں کو سن سکے مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اپنا ہے جو میری پرواہ کرتا ہے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے وہ اگر اپنے دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میرا دل کی بات سننے کے لیے تم میرے پاس ہو دوستو پرویز نے بتایا کہ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی مگر میری برداشت کم پڑ گئی یہ سن کر میں گصے میں لال ہو گیا اور یہ سوچ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ آج تو اس کو اس کے کیے ہوئے دھوکے کی سجا مل کر ہی رہے گی اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا یا دیکھ کر میرے سارے جذبات ایک دم تھنڈے پڑ گئے ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کی کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک شکست خاص ہوئے انسان کی طرح میں واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا اس کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے کلیجے کو چھلنے کر رہی تھی میں نے اپنا فون سوچ آف کیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا آج تو مجھے آرام پہنچانے والا میرا بستر بھی مجھے کاٹوں کی طرح چپ رہا تھا مگر اس طرح کا کسوروار میں خود تھا میں کیسے کسی اور کو اس بات کی سجا دیتا اس بات کا اگر کوئی کسوروار تھا تو وہ میں خود تھا یہ کہتے پرویج فوٹ فوٹ کر رونے لگا دوستو سننے میں تو آپ کو یہ واقعہ یا کہانی کے جیسا لگا ہوگا مگر آج یہی حقیقت ہے آج اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویاں ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں غیر عورتوں کے چکروں میں رہتے ہیں اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں دوریاں بن جاتی ہیں اور پھر بیوی کو غلط قدم اٹھانے پر مضبور کر دیا جاتا ہے تو پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے لئے ہمیشہ وفادار بن کے رہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھئے کہیں آپ خود تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہو کہیں آپ تو کسی اور لڑکی کے چکر میں نہیں ہو اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو بدل دیجئے آپ اپنی بیوی کو وقت دیجئے اپنی بیوی سے محبت کیجئے آپ کی بیوی صرف آپ کی ہی ہو کر رہے گی اگر آپ غلط ہو غلط کام کر رہے ہو تو پھر آپ کی بیوی بھی غلط کام کرے گی یہی حقیقت ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں یہ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے بہت زیادہ خیال رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ